سید آل احمد ظہور نظر اور ایک پوری ترتیب نظر آتی ہے اور اگر جدید دور کے اندر موجودہ دور کے اندر شائروں کی ایک فیرست بنائیں تو صبحوں سے شام ہو جائے لیکن اسی شہر کے اندر ایک اور شہر کی بنیاد پڑتی ہے جس کا نقشہ جس کی تہذیب اور جس کا ڈیزائن ایک شائر بناتا ہے اس شہر کے اندر محبت ہے اس شہر کے اندر آشتی ہے امن ہے دوستی ہے بھائی چارہ ہے اور اسی شہر نے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جس سلسلے کی تیسری کڑی میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں میری مراد آج کے اس مشاعرے کی وہ تنظیم وہ ٹیم جنہوں نے اس شہر کا نام سخن پور رکھا ایک دفعہ بھرپور تالیوں کے ساتھ آپ بتائیں کہ آپ بہاولپور سے بھی محبت کرتے ہیں سخن پور سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان معدف سے بھی محبت کرتے ہیں سخن پور ہر سال نومبر میں ایک مشاعرہ منعقد کراتی ہے چیپٹر ون چیپٹر ٹو اور اس کے بعد چیپٹر تھری میں ہم آج موجود ہیں آپ پنڈال میں آئے ہوں گے تو ایسا لگا ہوگا کہ یہ سٹیج سجا ہوا ہے شاعر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے پچھلے دو مہینوں سے ان کی پلاننگ ان کے پیچھے ان کی راتوں کا جاگنا اور ایک دوسرے کے ساتھ جو کوارڈینیشن تھی میں اس کا گواہ ہوں ان کی محنتیں ہیں اس میں سب سے پہلے جو چار بنیادی طور پر ہمارے شاعر دوست ہیں جنہوں نے آپس میں مل کر اس شہر کی بنیاد رکھی میں ان کا تعرف کراتا چلوں سب سے پہلی شخصیت اسد تسکین کی ہے بھرپور تالیوں میں ان سے محبت کا اظہار کریں اسد تسکین اس سخن پور کے منیجنگ ڈائریکٹر ہیں اور ہماری خوشبختی ہے کہ اسد تسکین کے والے صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں سر آپ کی موجودگی بھی اسد تسکین کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی تسکین کا ہی باعث ہوگی اس کے بعد دوسرا نام احمد سعید کا ہے احمد سعید کے لیے تالیوں میں استقبال کریں وہ یقیناً ابھی اپنے ذمہ داریاں دیکھ رہے ہیں تیسرا نام ایک ایسے شخص کا ہے جس کی بنیادی طور پر فیلڈ سوفٹ ویئر انجینئرنگ ہے وہ مشینوں سے باتیں کرتا ہے سوچتا بھی مشینوں کی زبان میں ہے لیکن اس کے باوجود اس کا دل اور وہ ساری چیزیں جو ایک انسانی روئیوں کی ہوتی ہیں وہ ایزا شاید اور ایزا مینیجر بھی موجود ہیں میری مراد تلہا جٹ سے ہے آپ سب بھرپور تالیوں میں تلہا جٹ کو بھی خوش آمدید کہیں اور آخری جو اس سخنپور کا مین مینیجنگ ڈائریکٹر ہے فقید فارے فقید فارے کے لیے بھی ایک بار زوردار تالیاں بجائیں اور اس مشاعرے میں ہمارے بہت سارے سپونسر تھے جنہوں نے اپنے کاروبار میں سے اس عدب دوست ایکٹیوٹی کے لیے جو ہے اپنا ساتھ دیا ان کا تعرف ہم ترتیب وائز کرتے رہیں گے میں سب سے پہلے اس مشاعرے کا آغاز کرتا ہوں اس پہ روایت صاحب صدر کی اجازت سے سرائیکی غزل کے کچھ اشار ہیں کہ اسادی دنیا اگر سیانے چلے ہی کھڑے ہیں اسادی دنیا اگر سیانے چلے ہی کھڑے ہیں خوشی دے موقع تے ڈکھے گانے چلے ہی کھڑے ہیں میں مردہ پیانہاں یا مرگ یہاں انہیں کو کیا ہے کیوں کاری باست میرے سیرانے چلے ہی کھڑے ہیں میں مردہ پیانہاں یا مرگ یہاں انہیں کو کیا ہے کیوں کاری باست میرے سیرانے چلے ہی کھڑے ہیں اساں کتے جرم بانگے یاریں تو لیٹ ولنا اساں کتے جرم بانگے یاریں تو لیٹ ولنا اساں دے وڈ کے گھریں جو تھانے چلے ہی کھڑے ہیں تعلقیں وے جیسا خلاصی دا کام کریں دوں یقین کر ماں سمجھ دے ماں سی دا کام کریں دوں اساں کو سگریٹ پچھیتے کئی سال چاہ مرین دن جو سن ستاراں چ سن ستاسی دا کام کریں دوں اساں سڑک دے کنارے لگے ہوئی پوسٹر ہیں اساں سڑک دے کنارے لگے ہوئی پوسٹر ہیں نکمے لوکیں دی ٹیم پاسی دا کام کریں دوں اسان سڑک دے کنارے لگے ہوئے پوسٹر ہیں نکم میں لوکیں دی ٹیم پاسی دا کم کرنوں